زندگی کے فلسفے آجے ویپن کے ساتھ موسیقی ہر انسان پکشیوں کی طرح اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے ہر کسی کی سپنوں کی اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے بات اگر بچپن کی ہو تو نئے نئے سپنے بھننا اور ان سپنوں کے آسمان میں اپنی اڑان کو امبر کی اس اونچائی تک لے جانا یہ بچپن کی خاصیت ہوتی ہے ہم کئی بار بچپن میں اتنی لمبی اڑانے بھڑتے ہیں اتنے سپنے دیکھتے ہیں جو شاید اگر پورے نا بھی ہو تو اس سپنے میں ہی ہم آدھا جیون جی لیتے ہیں 107.8FM ہمگری کی آواز آپ کی اپنی آواز پر میں ہوں آپ کا دوست RGVPIN لے کر آ چلا ہوں ایک بار پھر سے آپ کی اور ہمارے زندگی کے فلسفے ہم سپنوں کی اڑان کئی بار بڑی اونچائی میں بھرتے ہیں بچپن میں خواب بھننا سپنے پالنا اور کہتے ہیں نا کہ بچپن میں دیکھے ہوئے سپنوں کی ہی بدولت ہم اپنے زیون کی آگے کی کڑیوں کو جوڑ پاتے ہیں اور ان کڑیوں سے ہی ہمارا آنے والا کل تیہ ہوتا ہے ہر کوئی الگ الگ پرکار کے شپنے بنتا ہے اور شاید ہم میں سے سبھی لوگوں نے بھی کئی طریقے کے سپنے پالے ہو اسکول میں ٹیچر اور گھر میں ممی پاپا جب یہ سوال پوچھتے تھے کہ بیٹا آگے کیا بنوگے تو کبھی کبھی پائلیٹ تو کبھی انجینئر کبھی ڈاکٹر کبھی وکیل اور نہ جانے کیا کیا جواب ہمارے ہوتے تھے اصل میں ان سبھی شبدوں کی ویاکھیا کا پہلا شبد بھی ہمیں پتا نہیں تھا پھر بھی ٹیچر ہمیں اس بات کو لے کر اکثر ساباسی دیا کرتے تھے اور کہتے کہ بہت اچھے خواب ہیں تمہارے بس ایسے ہی محنت کیا کرو تو ہم بھی بس ان خوابوں کی دنیا میں کھو جاتے اور کوشش یہی رہتی کہ آگے جا کر ان سبھی سپنوں کو پورا کریں لیکن دھیرے دھیرے جیسے زندگی کے پڑاؤں بڑھتے ہیں اور ہم آگے نکلتے ہیں تو کافی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کس چیز کے لیے کتنی محنت اور کتنا سنگرش جروری ہوتا ہے شاید یہ بات ہم ابھی سکول ٹائم میں نہیں سمجھ بائے تھے کیونکہ پڑاؤ ہی کچھ ایسا تھا جہاں اب دھیرے دھیرے کہتے ہیں نا ویجیان کی بھاشا میں کہ ہارمونز کا چینج ہونا جہاں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں آپ کا الگ الگ چیزوں کے پرتی بھاؤ بدلنا ایک دوسرے کو دیکھنے کا نظریہ بدلنا اس ساری چیزیں ہماری زندگی میں ضرور آتی ہیں بس ہم بھی اسی دور سے گزر رہے تھے کیسا تھا اس دور کا یہ والا پن اس پر بھی بات کریں گے بس بنے رہیے گا ہمارے ساتھ 107.8FM ہمگری کی آواز آپ کی اپنی آواز پر میرے ساتھ یعنی RJ Wipin کے ساتھ زندگی کے فلسفے چیزیں ہمارے ساتھ یعنی